آج جمہت المبارک ہے آٹھ مارچ سن دوہزار چھبیس عیسوی چھبیس شامال معظم چودہ سو پینتالیس ہجر روزنما کشمی ٹربیون سے پیشے قدمت ہیں آج کی سرکیاں آج کی سرکیاں سننے والے سبھی سمائن کو جان محمد کا سلام قبول ہو وزیر اظم بکشری سٹیڈیوم سری نگر میں جمہو کشمیر وقصد بارت وقصد جمہو کشمیر پروگرام سے خطاب کیا جمہو کشمیر کے سیاحت کے شعبے میں ریکارڈ توڑ اضافہ جمہو کشمیر صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ہندوستان کا سربراہ ہے سرکا اوجہ ہونا ترکی اور عزت کی علامت ہیں وزیر اظم موڈی وزیر اظم کی ریلی کو بغیر کسی رکاوٹ انجام دنے کو یقینی بنانے کے لیے لپٹینٹ گورنٹ کی طرف سے قابل ستائش کوششوں کے لیے جمہو کشمیر پولیس اور دیگر سیکیورٹی فورسز کی سرحانہ شہد کی مکھیاں پالنے والے کشمیری کاروبارینی وزیر اظم کے ساتھ سیلپی لی دوکہ دہی کے تحت لوگوں کو لوٹنے والی جیلی انجیو کا پردہ فاش کرائم برانچ نے چار افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی وادی کشمیر میں مقدس ایام کی دوران اشیائی ضروری کی قیمتوں کو کنٹرول کرنا انتہائی ضروری انتظامیہ کی جانب سے اشیائی خردنی کے نرک نامیں مقرر کرنے سے انکار کے بعد بازار کمیٹیاں بھی بے بس کلگرام نے آتزدگی کی بیانک واردات کے دوران تین رہاشی مکان مکمل طور خاکستر اور لاکھوں کی املاک تباہ سیاسی لیڈر کی میٹنگ میں شامل ہونے کا لیا انتظامیانی سجیدہ نوٹس نائبی تحصیل دار سمیت چھبیس سرکاری ملازمین کے خلاف وجہ بکاو نوٹس اجرا جیکیب میک میں ہزاروں جالی تکروریوں کا معاملہ انٹی کرپشن بیرو تحقیقات کر رہا ہے پی ام موڈی زائدہ دو لاکھ لوگوں نے موڈی جی کا استقبال کیا رویندر رینو لوگوں کی باری شرکت سے یہ آیاں ہو رہا ہے کہ اس بار کشمیر میں کور کا خول ضرور کھلے گا بھارت ہمیشہ امن کا خواں لیکن ملک کی سالمیت و سیکیورٹی پر سمجھوتا نہیں کیا جائے سکتا بھارت اتنا کمزور نہیں کہ وہ دیکھتا رہے ہم ایٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں راجنات سنگھ حج پر جانے والے آزمین کو ٹیکے لگوانی ہیں سپر کرنے سے تقریباً دس دن پہلے یہ ویکسین ضرور لگوائیں وزارت سہت پرنسپل سیکٹری نے کشمیر میں جانوروں اور بیٹ پالنے کی سکیموں کے نپاس کا جائزہ لیا آئندہ مالی سال کے لیے ان سکیموں کے سالانہ ایکشن پلان پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا پولیو سے بچال کے لیے کتر پلانی کی مہم میں جمع کشمیر نے صد تھی صد کامیابی حاصل کر لی تین سے پانچ مارش کے درمیان اٹھارا لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو مخالف کترے پلائیں گئے کلڈیپ یادوں کے پنجے میں فز گیا انگلینڈ ٹیسٹ سیریز کے آخری میچ میں ہندوستان کی پوزیشن مضبوط آپ سمات کر رہے تھے آج کی سرکیل ڈیجی اپی میزبان جان محمد کو اجازت اللہ حافظ